مانو مانو اسلام علیکم ویورز امیر خیریات سنگے ویورز آج ہم پھر سے موجود ہیں آپ کے سامنے اپنے چھوٹے منی ایم ایف 382 ٹریکٹ کو لے کر سردی کا موسم ہے دسمبر کا مہنہ چل رہا ہے اور آج صبح تقریباً ساڑھے نو بجے یہ ہر طرف دھوند چاہی ہوئے یہ دیکھ لیں آپ یہ گندوم کی فصل بھیگی بھیگی سی یہ میرا چھوٹا بھائی فلک شیر اور اس سے بڑا محمد فہیم اور میرے یہ دو بیٹے چھوٹا اسمان اور بڑا محمد بیلا اور یہ رہا ہمارا منی ایم ایف 382 ٹریکٹ اپنے ٹرالی پہ کمد لے کر جا رہا ہے شگر میل کی طرف شگر میل کی طرف جا رہا ہے بھئی چلو اسے ٹیسٹ کراؤں پہلے چلتا ہے دی بار سے یہ چاہ رہا ہے اپنے منظر کی طرف محمد فہیم محمد فہر محمد فہر اوپر بیٹھے گا اب یہ بار سے میرے چھوٹے بیٹے کو اس کا بھی اچھا خاصا وزان ہے ماشاءاللہ تو تھوڑا پیچھے بٹھاؤ ہاتھ پکڑو اسمان یہاں سے پکڑ لو اب چلا ہو اسمان کے وزان سے تو یہ ٹریکٹر بھی کامپنے لگا ہے مانو مانو یہ تو ہو گیا اسمان کا ٹریکٹر بھائی آج موسم بڑا سوہانہ سا ہے بلکہ سوڑھوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کریں دے کیا کریں دے ٹریکٹر نہ لے چاہن دے یہ ہمارے دائیں طرف گرنے والا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑے سرف جھکا ہونا ہی تھا زمین ایسی تھی ٹھیک ہوگا ہاں ہاں اسمان کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو بھائی چوگر ملتے ہوئے نہ بھی ہاں گنا ترے کھاؤں گنا ترے ایسا کھاؤں یار پھائی بھائی ایسا کرو کہ یہ دھوند چھائی ہوئی ہے نا اس کی لیٹیں جلا دو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دور سے ہمیں ہٹا کرے بھائی 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 ب اس کا وزن تو چھوٹے اسمان سے بھی بہت جاتا ہے تو یہ بیٹھنے پا رہا ڈرتا ہے تھوڑا سا تو دیکھتے ہیں ابھی یہ ٹرک کھینچ پاتا ہے کہ نہیں لائٹ تو آن کر دو ہاں ٹھیک ہو گیا کیا بات ہے بھائی یار اپنے والا موبیل اسمان کو دو ایک منٹ وہ بھی شوٹنگ کرے نا پھر موبیل پکڑو شوٹنگ کرو اس کی ویڈیو شوٹ کرو بھائی ہاں یہ دیکھیں نیزباد ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے روک گیا ہے بھائی ٹریکٹر یہ مٹی یہ کس طرح خودتا جا رہا ہے ٹریکٹر اسمان ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے ان کا مزن زیادہ ہے اس لئے یہ سٹنٹ لے کے جا رہا ہے اسمان تھوڑا ہمیں بھی شوٹ کرنے دو بھائی یہ آگے تو اسمان آگیا ہے بھائی اصل میں نا اس کا بزن بھی زیادہ ہے بلال بلال بزن زیادہ ہے بھائی آپ کا لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں ٹریکٹر کھینج پتا ہے کہ نہیں یہ ٹریکٹر کھالی کر دو مٹی آگے ہوگی اگے سے شوٹنگ پہ لگا ہوا ہے اس مہاں پہ خود آئی کر دیا اس میں یہ ٹرالی والے ٹائر یہاں تک تو آ جائیں گے لیکن یہ جو مٹی بن گئے نا بھی ٹریکٹر کے ٹائروں سے تو یہاں پہ آکے پھر رکے گا تھوڑا دھکا لگا دینا پھر اب یہ آنے دو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے نہیں تھوڑا دھکا لے گا آگے ساری مٹی ریادہ ہے بھائی یہ راستہ خراب آ گیا ہے عثمان یار آپ دور سے شوٹ کرو نا پھر ہ یار آپ دور سے شوٹ کرو نا پھر اسمان ادھے رہا ہو بھئی کتنا میموری پھول کر دیا ہاں کیا بات ہے بھئی اب دیکھو اس کا تماشاہ گر جائے گا تھوڑا ٹیڑھی آ رہی ہے بھئی منڈ دیسمبر کی پچیس تاریخ ویورز تیم ہوا ہے نو بج کر پین تالیس منٹ پونے دس کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں ابھی لگتا ہے کہ سورج ہی نہیں نکلا کیونکہ آج دھوندہ شدید چھا گئی ہے یہ کتا نہ آگے بیٹھ جائے ہماری ٹرالی پہ بھئی اوہ اسمان نہیں 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 اسمان بیدال کدھر جا رہے ہو شوک پہ جا رہے ہو عثمان عثمان ادھر آو بھئی آپ اس طرف آو ایک منٹ روک 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 اسمان کا مپیل تو میرے پاس ہے بھئی یہ لو بھی آپ شوٹیں کرو خالی ہاتھ لیے ایسے اشارے کر رہے ہو ابھی دلال اتر جاؤ بیورز اس پہ جو لوڈ لدہ ہوا ہے وہ باون کلو کے قریب ہے فیفٹی ٹو کیجی کیا شوٹ کرو بھئی شوٹ کرو بھئی شوٹaba بھئی شوٹ باون کلو وزان ہے اس پر یہ گنے کا اسمان آگے چلا گیا اچھا بے جاڑیا پاں بڑی سم یہاں پہ یہ حصہ اٹھائے گا چڑھائی ہے نا تھوڑی جیسا کہ میں نے کہا کے لئے مجھے موسیقی موسیقی ہم نے کہا یہ کیونکہ یہاں ہے موسیقی ابھی بھی ظلم کرتے آ رہے ہو بھئی اب تو چھوڑ دو ویڈیو شوٹوں کے یہ ہے اچھا بھی بار ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹریکٹر کسی بھی سورات سیل نہیں ہے کیونکہ ہمارے چینلز ہیں ندیم ویلاگ ندیم گولا اور مینی سٹار ساتھ سچیاسی یہ مینی سٹار ساتھ سچیاسی ابو بکر بھائی کا چینل ہے جنہوں نے یہ ٹریکٹر خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو وہ کسی بھی سورت اس ٹریکٹر کو بیٹنے کے لئے تیار نہیں ہے برہ کرم اسے خریدنے کے لئے کامنٹس بلکل بھی نہیں کریں اگر کوئی دوست آپ کو ایسا ٹریکٹر بنا کے دے سکتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ اس سے کانٹیکٹ کریں ہم کبھی بھی یہ ٹریکٹر یا اس جیسا بنا کے بلکل سیل نہیں کریں گے بہت شکلیا بیوارز آج کی ویڈیو سے اتنا ہی ملتے ہیں میری نئی آنے والی ویڈیو میں اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم بیوارز امید خریہ سنگے دوستو میرا نام محمد ندیم اور ندیم گولا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں دریائشن کے کنارے پھلڑ کے دنوں میں یہاں پہ پانی ہی پانی ہوتا ہے سہلاب کے دنوں میں تو یہاں پہ کماد کی کاشت تھی تو یہاں سے ہم اپنے چھوٹے ٹریکٹر کو کماد کی ترالی کے ساتھ لے کے جائیں گے ابھی ترالی لوڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں خائم بھائی لئے پانیشن کے ساتھ مانی کرنے پانیشن کے کچھ مانی کرنے پانیشن کے posing بڑھے ٹریکٹر کو لوڈ گران میں دے پیو سائی ہے یہ کھڑے نا سائی ہے دوستو فاہیم بھائی اسی طرح یہ سائیز کرتے اور لوڈ کرتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سائیز کر رہے ہیں اور یہ لوڈ کر رہے ہیں اگر اس طرح سائیز نہ کریں تو یہ گننیں تھوڑا چھوٹے اور بڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا تو ابھی ایک جیسے سائیز پر ممکن طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جیتنا ہی سائیز بنے یہ دیکھیں یہ تکڑے ہماری ٹرالی تکریبان گنے سے لوڈ ہو چکی ہے ابھی اسے ہم باندھ رہے ہیں ریڈی بھائی ریڈی ماشاءاللہ چل پڑھا ہے ہمارا ٹریکٹر یہ ابھی لوڈ بہت زیادہ ہے ہمارا ٹریکٹر یہ جو ورائٹی ہے نا گنے کی یہ بڑی کلتی ہونے کا خطرہ ہے بھائی تھوڑا اس طرح ہا رہا ہے بزن یہ نیچے ہیں ہاں یہ جو کچھرا پڑا ہے نا یہ اس کے لیے بہت بڑے کیا کہتے ہیں سمندر سے کم نہیں ہے بھائی دوستو اسے کچھرے والے راستے میں تھوڑا پرابلم ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا سا ٹریکٹر ہے نا صاف راستے میں آسانے سے جائے گا دیکھتے ہیں ابھی یہ آسانے سے جاتا ہے کہ نہیں تھوڑا پیچھے کرو پھر آنے دو یہ ریتی ہے نا ریت ہے بیٹھ جاتے ہیں اس کے ٹائر تھوڑا دھکا لگاو یہ ریت والا راستے میں ایسے ہی کرے گا ہوں 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 صرف ہوں 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 ملتا ہے بھائی تا جانا کچھا ہے روڑ دیتا مطلب ہے ہاتھ رینے کے لئے ملتا ہے خوبصورت اگر دیتا einige ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اینو ا canal موسیقا 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 آج ہونگا گی ہمارت کماد کے کھیت سے نکالا ہے ابھی ہم راستے میں ہی ہیں ہمارا چھوٹا اپنے ریموٹ کنٹرول سے یہ تھوڑا بہت اسے مشکلات ہوتی ہے یہ جو بریٹی ہے بہت زیادہ وزنی ہے اس کا وزن بھی کراتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بہت زیادہ وزنی ہے بہت زیادہ وزنی ہے اس کا وزن کتنا ہے بیورز مشکل راسوں میں سے ہوتا ہوا یہ چکتو جا رہا ہے اپنے مندل کی طرف تھوڑا چڑھائی آگے ہے تھوڑا ریوارس کرو ژیدی ماں ژیدی 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 موسیقی دوستو کچھے راستے میں سے ہوتا ہوا ٹریکٹر پکی سڑک پہ آنے والا ہے یہ پکی سڑک ہے اس طرف تقریباً کچھا راستہ اس کا ختم ہو گیا ہے یہ پکی سڑک پہ بلکل چٹھنے والا ہے یہ ٹریکٹر چٹھ گیا بیٹرا لی تھوڑا پیچھے کر کے تھوڑا پیچھے کر کے پھر زور لگ باؤ اس طرف یہ چٹھ گیا ہے ابھی اس کے لئے تقریباً مشکلات ختم ہو چکی ہیں کہ یہ پکی سڑک پہ بلکل آ چکا ہے کچھے پہ بڑھ pools کچھے پڑھ پڑھوں کچھے پڑھ سڑک پہ واپ weed نہیں ہے تو کچھے restraób کquation klque ہم پکے راستے پر آ چکے ہیں ابھی یہ پکے راستے میں سے ہوتا ہوا ابھی ہماری آگے بستی آنے والے اس میں سے اسے گزاریں گے بیورز ہم اپنی بستی میں سے گزار رہے ہیں اسٹرکٹر کو دیکھنے کے لئے یہ مخلوق خلق خدا دیکھیں یہ گھتی ہو گئی ہے ساتھ ہی ایک شاپ ہے جہاں پہ یہ گناہ بکھ رہا ہے ان سے پوچھیں یہ کتنا ریٹ ہے یہیں پہ بیچ دیں کہ کنڈے پہ لے جائیں ان کا ریٹ بیورز پوچھتے ہیں اگر یہ مناسب دام دیتے ہیں تو یہیں پہ یہ گناہ سیل کر دیں گے نہیں تو آگے شگر میں لیا بڑے کنٹے کی طرف لے کے جائیں گے یہ گناہ پہلے سے کچھ سٹاک ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ مناسب دام دیتے ہیں یا آگے لے جائیں یہ پہلے سے گناہ یہ کچھرے والا گناہ کتنے کہ لیتے ہو ایک من دکان والا کہیں پہ چلا گیا ہے شبیورت جو اصل میں دکان والا ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے چھوٹے لڑکے کو بٹھا کے ابھی یہاں پہ بیچنا تو ناممکن ہے آگے لے جاتے ہیں ابھی ہم اپنی ٹرالی کو چلو بھی پھر ریویرس ویسے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے کا ایک من لیتے ہو تو پیتھ ہی کس لی ہو بھی آپ یہاں پہ تو ریویرس جہاں سے اسے واپس لے کے جانا پڑے گا آگے جہاں پہ کوئی اور گناہ خریدے ہمارا یہ کچھ راستے میں ہے یہ ابھی مشکل ہوگی اسے خوڑا راستہ دیں گے آپ شکریہ بیورس پھر آگے جا رہے ہیں کسی اور جگہ پہ اپنا گناہ بیچیں گے یہاں تو یہ دکان والا ہے نہیں بیورس یہ راست چیک کریں آپ بس یہ خلق خدا ایک لگے گی نا چپیڑ وہاں پہ جا کے گراؤ گے دریہ آدھے تالوں چی کریں بھی راست چی کریں لے اچھا بھی بات اپنی بستی میں سے بڑی مشکل سے لوگوں سے جان چھڑا کے ابھی بڑھ رہے ہیں آگے ہم سے ہماری بستی میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں پریشان کیا ہے راشت بڑھ گیا تھا تو بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے لیکن موسیقی اسے ڈیزل ڈالواتے ہیں اس میں تھوڑا سا کیونکہ اس میں آئے گا تھوڑا سا تو آگے پڑھیں گے یہ گناہ بیجنے جائیں گے تو یہ پبلک کا رش دیکھنے آپ یہ رہا ڈیزل پمپ یہیں پہ ہمارا ٹریکٹر آ رہا ہے بھئی تھوڑا راستہ بناو بھئی ہمارے ٹریکٹر کے لیے تھوڑا راستہ بناو اتحاد اتحاد شکر مل رائم یار کھان چیک ہے چیک ہے چیک ہے آج یہ ڈکڑ کھلو یار چک ہے ہاں چک ہے ہاں چک ہے پانچ لیٹر یہاں سے ڈیزل دلوالی ہے دوستو آگے پڑھیں گے جہاں پہ یہ گناہ پکے گا اچھے ریٹ پہ ہم وہیں پہ سیل کر دیں گے پڑھا ہو جی آگے پیسے ان سے لے لینا آپ پیسے ان سے لے لینا انہی کا کماد ہے پاکستان میں اتنا صفائی میں یہ چھوٹا پہلا ہی ٹریکٹر ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں ایک سا ٹریکٹر ہے تو لوگ چار لائٹن جلا جار لو لائٹے یہ رکھے والا ہمارے ٹائٹر کو کچھا لینا دے بڑے لوگ اپنے گنے کماد کو رکھوں اور ٹائٹروں پہ لے کے جا رہے ہیں ہم بھی اپنے ٹائٹر پہ لیے جا رہے ہیں موسیقی بھائجات بھائی جان کچھ االے پا بڑے واپ دے رسի Artist موسیقی تو بیورد اسی طرح بڑھتے بڑھتے ہم جار ہیں آگے دو کلومیٹر کی دوری پہ ایک کانٹا لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ گناہ سیل کریں گے پہلے اس کا وزن کریں گے بعد میں سے سیل کریں گے اچھا بیورد ہم پہنچ چکے ہیں دو تین گھنٹوں کے بعد اپنے شہر کے ہی ایک کمپیوٹر کانٹے پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی ٹریکٹر ٹرالیوں کا وزن ہوتا ہے ابھی آ رہا ہے ہمارا یہ چھوٹا ٹریکٹر بڑھا ہو بڑی زور لگا کے آ رہا ہے بڑا زور لگا کے آ رہا ہے وہاں کونے سے لاؤ کونے سے یہاں سے یہ رک جائے گا نہیں چار پائے گا وہاں کونے سے لاؤ ابھی دیکھتے ہیں یہ بارتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے پپلک دیکھیں بات بات روک تو روک تو روک تو روک تو روک تو روک تو لائم جے یاد بندے تو لائم جے تو میں دیکھتا ہوں ابھی دوستو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا وزن ٹریکٹر ٹرالی سمیت کہ اس کا وزن کتنا ہے یہ بھائی ہمارا وزن یہاں پہ لکھی دے رہے ہیں ایک پرچی پہ ایک من اور بیس کلو اس کا یہ وزن کتنا پیسے ہوئے بھائی سری روپے اچھا یار ہم نے جیسے ہی وزن یہ کیا ہو گیا بھائی یہ بارت یہ پپلک دیکھیں یہ کتنا ایکتھی ہوگی ہے تو مجھے اپنے ٹریکٹر کی ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے اس لکڑی پہ چھڑنا پڑے گا یہ دیکھیں بھائی یہ راش ہے میرا ٹریکٹر تو کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا یہ اس کا وزن ہے ساٹھ کلو ٹریکٹر ٹرالی سمیت ابھی جب خالی ہوگا تو اس کا وزن کرائیں گے ہمیں یہاں سے ٹریکٹر نکالنے کی مصبت پڑ گیا ہے یہ دیکھیں پپلک یہ ہی وجہ ہے کہ ہم ڈیلی بیس پہ اس ٹریکٹر کی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتے پپلک دیکھیں ابھی بی ورز مجھے کچھ بھی سمجھنے آ رہی ہے کہ میرا ٹریکٹر کو عوام میں غیب ہو گیا ہے تو سب دوستوں کی یہی تھرمائشے کہ ہمیں اس کی ٹیسٹ ڈرائیو دکھائیں تو یہ دیکھیں یہ سارے دوست راستہ تک لیے بھلاک ہو جو چکا راستہ نہ چھوڑ جو یار مرے دیکھیں ویوارز راستہ ہی نہیں چھوڑنا ہے دیکھیں ویوارز راستہ ہی نہیں چھوڑنا ہی مرے دیکھیں ابھی ویوارز کچھ بھی سمجھے نہیں آ رہی ہمیں دیکھیں گھرے میں لے لیا میرا ٹریکٹر کہیں کہ چہی پہ گم ہو گیا ہے وہ دیکھیں موسیقی 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 کی پرچی ہمارے ساتھ ہے تو فینلی ویورد وزن کرا کے ہم پھر سے پہنچے ہیں اپنی بسی میں دکان پہ یہاں پہ موجود ہیں شاہدین صاحب ان سے ڈیل کرتے ہیں گنے کی امید ہے یہ لے لیں گے اس پہ جو گنہ لدہ ہوا ہے وہ اس کا وزن ہے ساٹھ کے جی یعنی کہ ڈیڑھ من پر من اب بتاؤ کہ کتنے کالوگے ہم سے ہم پر منہ دھلیں گے تین سو روپے میں تھوڑا ریٹ بڑھا ہو بڑی مشکل سے لائیں یہاں تک کوشی کرتے ہیں بیس بار دیں گے تین سو بیس روپے من کے ساتھ سے ہم بیج رہے ہیں اپنا گنہ شاہدین صاحب کو ڈیڑھ من ہمارا یہ گنہ ہے بھئی اب ہی اتارو آپ پھر یہ رکشہ لوڈ کر کے بھیج ہوگے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی ہمارا گنہ صاف ہے ویسے یہ آپ والے سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ بار یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں میرے نئی ویڈیو میں اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتا ہے Remove موسیقی